نحمدہ و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد حضرت سامین اکرام اور اسلامی مائیں اور بہنیں پروگرام حیال الفلاہ کے ذریعے سے البشرہ میں ہم اس بات کو لگاتار سنتے چلے آئے ہیں کہ اس فتنوں کی دنیا میں صحیح اقل اور سمجھ اور سوچ کے ذریعے سے اتمنان اور سکون کی راہ کیسے حاصل کرے اسی سلسلے میں بہت سارے ازباب ذکرہ کیے گئے آج کی مجلس کے اندر یہ بتانا مقصود ہے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے کہ ہماری اقل ہماری سوچ ہمارا نفع نقصان کا فیصلہ کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے اللہ علیم خبیر ہے حکیم ہے فعال اللہ ما یورید ہے وہ اپنے بندوں کے لئے جو کرے گا بہتر کرے گا اللہ اپنے بندوں کا کبھی برا نہیں سوچتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں جب انسان برابر گوھر کرے گا تو نقصان اور مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں بھی راحت کے پہلو نظر آئیں گے اور اس کو سکون کا پہلو نظر آئے گا قرآن کریم کی آیت شریفہ سورہ نسا انیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی دینی یا دنیاوی منفعت رکھ دے فائدہ رکھ دے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْءٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہو وَعَسَا أَن تُحِبُ شَيْءٌ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی جز کو پسند کرو محبوب رکھو حقیقت کے اندر انجام کے تبار سے وہ تمہارے لئے برائی رکھتی ہو اس کے اندر تمہارے لئے نقصان ہو کیوں؟ اس لئے کہ تو اللہ ہے علی مرحکیم ہے اور تم ناقص اصل عقل والے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اے میرے بندوں ظاہری نفع نقصان کے اوپر فیصلہ نہ کرو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس سلسلے میں اب حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ بات ضروری نہیں جیس چیز کو تم اپنے حق میں نفع دینے والا یا نقصان دینے والا سمجھو حقیقت کے اندر تمہارے لئے ویسے ہی ہو بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لئے نقصان دے سمجھو اور وہ مفید ہو اور کسی جس کو تم اپنے لئے فائدہ مند خیال کرو اور تمہارے حق کے اندر نقصان دے ہو جاوے تمہارے نفع نقصان کو خدا ہی خوب جانتا ہے تم اسے نہیں جانتے اس لئے اپنی رقبت اور کراہت کو اپنی رقبت اور کراہت پر کبھی بھی عمل نہ کرو من جانب اللہ جو فیصلہ ہو جاوے اسی کو اجمالاً مسلحہ سمجھ کر اسی کے اوپر راضی رہو عارف ان نے اس سلسلے کے اندر فرمایا ہے کہ دنیا کی مسائب کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اور ان کے فائدے بھی نظر آتے ہیں حقیقت میں وہ مسائب مسائب نہیں رہتی بلکہ نعمتیں بن جاتی ہیں چند قصوں کو سنا رہا ہوں اس پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صدمی کے وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تو ان کو پاؤں ٹوٹنے تکلی پر رنج اور گم ہوا کچھ دنوں کے بعد میں حضرت امیر ماویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو ان دونوں کے درمیان میں جنگ جنگ سے فن چھڑ گئی دونوں حضرت کی طرف سے لوگوں نے اس صحابی کو جن کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا اپنی جماعت میں شرک کرنا چاہا تو انہوں نے دونوں سے یہ کہہ کر عذر کر دیا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے اور میں بیمار ہوں میں کس حالت کے اندر آ سکتا ہوں پھر یوں فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے اللہ کا شکرہ ہے اس نے پیر لے کر میرے ہاتھ ان محترم خون سے پاک رکھے اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر انسان مسائب اور مسئبتوں کی حکمتوں کو سوچا کرے تو اس کا اکثر مسائب کی حکمت دنیا میں ظاہر ہو جائے گی پھر وہ مسئبتیں مسئبتیں نہیں رہے گی بلکہ ان کے لئے نعمتیں بن کر ظاہر ہوگی آگے کا قصہ کا عنوان ہے اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے ایک بزرگ جنگل میں رہتے تھے ان کی بیوی ساتھ میں رہتی تھی اور اس نے تین جانور پالے رکھے تھے اپنے ضرورت کے لئے ایک گدھا کتہ اور مرگا گدھا جو ہے وہ اپنے سامان کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے کام آتا تھا اس کے اوپر بار بردارے کا کام کرتے تھے کتہ ان کے جانوروں کی اور ان کے گھر کی حفاظت کے لئے رکھا تھا اور مرگا ان کو اٹھانے کے کام آتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کا کرنا لومڑی آئی اور مرگے کو اٹھا کر کے لے گئی اس کی بیوی رونے لگی اور پریشان ہونے لگی تو بزرگ نے کہا کہ بیوی رونے کی بات نہیں ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے بیوی نے کہا میرا مرگا چلا گیا اور آپ کہتے ہو کہ اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے تھوڑے دن ہوئے جنگل کے اندر سے شیر آیا اور گھدے کو لے کر چلا گیا مار ڈالا بیوی رونے لگی تو بزرگ نے کہا رونے کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوگا اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ بیماری آئی کتہ مر گیا اب تھوڑے دن ہوئے تھے کہ اس کے بعد میں اچانک اس جنگل کی طرف کے اندر لوٹے رے ڈاکوں کا ایک بہت بڑا لشکر آیا اور جتنے بھی وہاں پر آبادی مکان نظر آتے تھے کہیں لائٹ نظر آتی تھی کہیں آواز نظر آتی تھی تمام کو لوٹ لیا اب سب کو باندھی اور غلام بنا لیا سب سامان لے گئے اس وقت اس بزرگ نے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اگر مرگا ہوتا آزان دیتا تو معلوم ہو جاتا یہاں کوئی رہتا ہے اگر کتہ ہوتا ان کو دیکھ کر کے بھوکتا تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے خیر نہ ہوتی اور اگر گدھا اس کی آواز تو ملوں تک دور پہنچتی ہے دیکھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لئے بھلائی تھی کہ اللہ کرتا اچھا کرتا ہے ان میں سے تینوں جانور نہیں تھے کہ آواز نہیں آئی اور لوٹے لے کو معلوم نہیں ہوا کہ یہاں کوئی رہنے والا ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حفاظت فرما دی گم نہ کیجئے صفحہ نمبر ستھتر اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے ان کو فالی جو لکوا ہو گیا تھا ہوا لگ گئی تھی جسم میں بلکل بستر پر پڑا ہوا تھا نہ خڑا ہو سکتا تھا نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا کئی سال گھر میں اسے ہی گزر رہے تھے یہ آدمی اس کے علاج کرنے میں بڑے بڑے ڈاکٹر طبیب جو ہے وہ مایوس ہو چکے تھے ایسا ہوا اللہ کا کرنا ایک دن گھر کے اندر وہ پڑا ہوا تھا چھت کے اوپر سے ایک بچھو اس معذور جس پر فالی لکھی ہوئی تھی اس کے سر پر آ کر گیرا اور چلنے لگا یہ آدمی جو بیمار تھا جس کو ہوا لگ گئی تھی چل نہیں سکتا تھا بچھو کو ہٹا نہیں سکتا تھا اس لئے کہ فالیس کی وجہ سے معذور تھا اس بچھو نے اس بیمار آدمی کو جس کو ہوا لگی تھی سر کے اوپر ڈخ مارا جس کے ذریعے سے بلڑ اور خون اچھلنے لگا وہ بھی استراب اور حرکت کے اندر آ گیا اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہوئی اور رحمت آئی کہ اس کا جسم چلتا فرتا اور ٹھیک ہو گیا اور اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا چلنے فرنے لگا سب لوگ یہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے اللہ کی قدرت کو دیکھو اس بچھو کا ڈنگ اس معذور کے لئے سبب شفا بن گیا ہو سکتا ہے کہ تم کی جس کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس کے اندر تمہارے لئے بھلائی رکھی ہو کہا جاتا ہے صحیح ہے فعل الحکم حکیمی لا یخلو ان الحکمتی گم نہ کیجئے صفحہ نمبر دو سو انیس ایک بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ میں پارٹی بنا کر کے کچھ کھا رہا تھا اتنے میں فل توڑتے خاتے ہوئے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو وزیروں میں جو بڑا وزیر تھا اس کی زبان سے نکل گیا اس میں اللہ کے کوئی حکمت ہوگی اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے بادشاہ کو غصہ آ گیا مجھے تسلیت دینے کے لئے کوئی لفظ استعمال کرنا چاہیے اور تو نے اس کے اوپر زخم پر نمک چھڑا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے غصے میں آ کر کہ اس کو جیل میں ڈلوا دیا چند دن کے بعد میں بادشاہ کو شکار کا شوک ہوا وہ جنگل کے اندر شکار کرنے کے لئے گیا اور یہ وزیر جس کو جیل میں ڈالا تھا جس نہیں ہوں کہا تھا اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے جو بڑے پوشٹ اور بڑے عہدے پر تھا اس کی جگہ پر دوسرے بڑے وزیر کو ساتھ میں لے لیا تھا جنگل میں جس وقت شکار کرنے کے لئے گئے تو یہ بڑا وزیر بھی ساتھ میں تھا دوسرے بھی عذرہ تھے چلتے 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 شکار کے تلاش میں دور تک نکل گئے اور ساتھ ہی سب بکھر گئے بادشاہ یہ بڑا وزیر ساتھ میں تھا اور دوسرے دوسری طرف تھے اچانک جنگل کے اندر دیکھا کہ رات کے سناٹے کے اندر ایک شیر نے ان دونوں پر بادشاہ پر اس بڑے وزیر پر حملہ کر دیا چھلانگ ماری ان دونوں کے احسان خطا ہو گئے ری خارج ہو گئی اور جیسے ہی شیر کو آتا دیکھا چھلانگ مارتا ہوا بے ہوش ہو گئے جب شیر نے ان دونوں کے پاس آ کر کے ان کو خانا چاہا تو ہکایت کے اندر ایسا مشہور ہے کہ شیر کبھی بھی زخمی عیب والے جانور کو نہیں کھاتا ہے تندرست کو کھاتا ہے جب ٹٹولا تو وزیر صحیح سالم تھا اور بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی تھی عیب والا تھا اس نے وزیر کو نوچنا شروع کر دیا ان کی گردن سے خون چسنا شروع کر دیا اور بادشاہ کو ایسی پڑا رہنے دیا لوگوں کو جب اس معاملے کا علم ہوا کہ بادشاہ نے وزیر چلے گئے ہیں دوسرے لوگ بھی چلے گئے تو تلاش کرنے کے لئے جنگل میں نکلے تلاش کرنے والے جس وقت بادشاہ کے پاس پہنچے تو ماجرہ دیکھا بادشاہ سلامت تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور وزیر کا زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے تو لوگوں نے ان کے تلوے پر رگڑ کر کے بادشاہ کو حس ملایا اس وقت بادشاہ نے جس وقت آنکھ کھولی تو ان کو اس بڑے وزیر کی بات یاد آگئی کہ اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے میری انگلی کے کٹنے کی وجہ سے آج شیر کے شکار ہونے سے میں بچ گیا اور پھر فوراں جا کر کے اس وزیر کو جس نے ایسا کہا تھا جیل میں سے نکلوایا ان کو انعام دیا لیکن جب پھر اپنی جگہ پر بیٹھے پارلمیٹ کے اندر اور مجلس ہوئی تو بادشاہ نے ہستے ہوئے اس وزیر کو بڑے وزیر کو جس کو جیل میں ڈال دیا تھا کہا میری انگلی کٹ گئی اس میں تو اللہ کی حکمت تھی کہ میں بچ گیا چلو لیکن تم کو جیل میں ڈال دیا گیا تو جیل کی مشکت کے اندر اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے تو ایسی صورت کے اندر اس وزیر نے کہا حضرت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں اگر میں جیل میں نہ جاتا اور آپ کے ساتھ شکار میں ہوتا تو اس بڑے وزیر کا جو حل ہوا وہ حل میرا ہوتا آبِ حیات تقاریر حکانی نایاب موتی حضرت عثمان ابن حیسم رحمت اللہ علیہ سے منکول ہے کہ انہوں نے قبیلہ بن السعط کے ایک سکسک جو کہ بسرا میں تھا بن السعط کا ایک سکسک جو کہ بسرا میں رہتے تھے عبداللہ ابن زیاد کا یہ سپے سالار تھے ایک دفعہ چھت کے گرنے کی وجہ سے ان کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے تو چونکہ اس آدمی کے جو بسرا کے بڑے آدمی تھے ان کے پاؤں ٹوٹ گئے اور عبداللہ ابن زیاد کا سپے سالار تھا مطلب کہ باعثر لوگوں میں سے تھا اس زمانے کے ایک محدیس ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ ہے جب ان کو معلوم ہوا کہ اس سپے سالار کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے ہیں تو ان کو تسلیت دینے کے لئے یادت کرنے کے لئے وہاں پر پہنچے تو اس وقت محدیس ابو قلابہ نے فرمایا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بھلائی اور حکمت ہوگی تو اس سپے سالار نے کہا کہ میرے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے اور اوپر سے آپ یوں کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے اللہ کی بہتری ہے آپ نے جو فرمایا بات اللہ تعالی نے تجھ سے پوشدہ تو حضرت نے فرمایا محدیس ابو قلابہ نے جو بات اللہ نے تجھ سے پوشدہ رکھی ہے وہ اس سے زیادہ جاننے والا ہے خیر اس واقعہ کے چند دن کے بعد عبداللہ بن زیاد کی طرف سے خط ان کو آیا قبل ابن سوید کی سپے سالار کو کہ جو کربلا کا ایک مشہور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن زیاد نے اس جنگ کے اندر حضرت امام حسین کے خلاف لڑنے کے لئے کہا تو اس وقت اس سپے سالار نے کہا اپنا حال بیان کر دے ہوئے کہ میرے دنوں پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اور سات دن سے اور میں چند دنوں سے عیسیٰ پڑا ہوا ہوں یہ بات دے کر کے ان کو روانہ کر دیا معذرت کر دی ادھر ایسا ہوا کہ سات دن کے بعد اچانک اس سپے سالار کو ایک خبر ملتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اس خبر کے سننے پر ابو قلابہ تو اس سپے سالار نے کہا اس خبر کو سن کر کے ابو قلابہ پر اللہ رحم فرماوے انہوں نے بلکن سچ فرمایا تھا بے شک اس میرے پاؤں کے ٹوٹنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے بھلائی رکھی تھی مسئبت کہ بعض پہلو جو ہوتے ہیں وہ ان کو سوچنے کے وجہ سے اس میں نفع ہوتا ہے آدمی ایک جگہ پر سو رہا تھا تو اچانک اللہ کی تقدیر کے بارے کے اندر وہ اشکال کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں برابر فیصلہ نہیں کیا مثال کے طور پر تربوز ہے اتنا چھوٹا سا بیل ہے ویلا ہے اس میں اتنا بڑا فل ہے اور تربوز ہے اور وڑ جو ہے بڑ یعنی کہ یہ وڑلہ جو ہے اتنا بڑا درکتا ہے اس کے فل چھوٹے ہیں تو جو چھوٹا درکتا ہے اس میں فل بڑا ہے اور بڑا درکتا ہے اس کے اندر فل چھوٹا ہے تو کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کیا اچانکہ یہ آدمی ایک مرتبہ گرمی کی شدت کے اندر دھوپیر کے وقت بڑھ کے درکت کے وڑھلے کے درکت کے نیچے سو رہا تھا اوپر سے ایک پیپڑا ایک درکت وڑھلے کا گیرا اور اس کی آنکھ کے اوپر گیرا اور سخت زخمہ ہوا کہ آنکھ میں درد ہونا شروع ہو گیا تو اس وقت کہتا ہے اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے اگر اللہ نے تربوج آج اس پیڑ کے اوپر وڑھلے کے اوپر رکھا ہوتا تو میری آنکھ نہیں بلکہ میرا سر خرچکو چل جاتا تو انسان کو چاہیے کہ اللہ علیم اور خبیر ہے اس کے ہر بات کے بارے کے اندر گور کرے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا فرمائی ہے اس میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے انسان ہمیسا منفی پہلو کو نہ سوچے مضبط پہلو کو سوچے ساپ اور بچھو ہے اگرچہ اس کے اندر زہر ہے لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر وہ نفع دے رہے ہیں اسی طرح سے دیکھو مثال کے طور پر کوئی بیماری آ جاتی ہے آنکھ کے بیماری ہے یا تو بخار ہے تھوڑی دیر کے لئے تکلیف ہوتی ہے لیکن ان بیماری کے آنے کی وجہ سے آنکھ اور جسم کی بڑی بڑی بیماری کے لئے وہ معالج اور صحت کا سبب ہوتا ہے اگر اسلامی حکومت کے اعتبار سے ایک آدمی دوسری کو قتل کر دے ہوئے تو قیساس میں اس کو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے کہ دوسرے تمام لوگ جو ہے وہ زندگی پاتے ہیں وہ ریبطر حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پیٹ کے اندر آنٹوں کے اندر میدوں کے اندر دیکھے نجاست اور گلازت بھری ہوئی ہوتی ہے جو اپنے اعتبار سے بہت ہی کراہت اور گندگی اور آر اور شرم کی چیز ہے لیکن مجموعی ایک اعتبار سے نتیجے کے دیکھا جاوے پورے جسم اور چہرے کے لئے عزت اور وقار کی چیزیں شرافت کی جزیں اگر مثال کے طور پر دو چار اچانک ان کو دست ہو جاوے جلاب ہو جاوے تو پورا جسم نہیں بلکہ چہرے کی رونک بھی ختم ہو جائے گی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس کے نقصانات ہیں نفع بھی اس میں رکھا ہے اسی طریقے سے ایک آدمی ایک رات میں ان کے چوری ہو گئی تو لوگوں کو کہنے لگا آج کی رات بڑی منحوس رات تھی تو کیا ہوا تو کہا کہ چور آئے اور میری اتنی چیزیں لے کر چلے گئے اچانک رات کے سناٹے کے اندر چور نے اس لفظ کو سن لیا تو چور نے کہا دوسرے ساتھی کو ہاں آج کی رات منحوس ہے لیکن تیرے لئے نہیں بلکہ تیرے لئے منحوس ہے میرے لئے تو آج کی رات عید کی رات تھی تو مجھے اتنا نفع ہوا تو سوچنے کا انداز غلط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کی ہوتی ہے لہذا انسان کو چاہیے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے اور جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو اس کو خوشی خوشی قبور کرے ہر دم جو مسائب میں رہتا ہوں خوش خرم بیٹھا کوئی دیتا ہے تسلی میرے دل کو مسئبت نام ہے اہل وفا کی آزمائیس کا اسے میں آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے تیرے گم کی جو مش کو دولت ملے گمیں دو جہاں سے فراغت ملے زندگی پرخیب پائی گرچہ دل پر گم دل پر گم رہا ان کے گم کے فیض سے میں گم میں بھی بے گم رہا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی